بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی اور آج ہم جو سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں وہ سیشن ہماری زندگی کے روز مرہ معاملات میں ہماری لائف میں ہر چگہ پہ کام مانے والا ہے لیکن چونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں مینلی انٹرویو کی تیاری کو اور انٹرویو میں کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ان انٹریشنلی کرتے ہیں یعنی کہ جو آپ کی زندگی کا نارملی جو بیہیوئر ہے اٹیچوڈ ہے جو آپ نے بات کرنے کا سٹائل اور سوچنے کا سٹائل چلنے کا سٹائل جو بھی آپ کی ایک عدت ہے وہ اس دن شو ہو جاتا ہے جب انٹرویو کی آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ایبزارب کریں گے آپ چیزوں کو اندر ڈیولپ کریں گے اپنے اندر جہاں پہ کمی ہے دیفیشنسی ہے اس دیفیشنسی کو پورا کریں گے تو اسی زمن میں ہم نے جو کورس ابھی ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یا ڈیزائن کر رہے ہیں یا اس کا جو آج ہمارا پہلا سیشن ہے تو یہ ہے ایٹیکیٹس اور مینرز بے عدب و آداب یا کیا چیزیں ہیں جو کہیں پہ بھی آپ ہوں تو آپ اگر وہ کریں گے تو آپ کی پرسنیلٹی جو ہے دوسروں سے یونیک نظر آئے گی تو سب سے پہلے جو ہم اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں کرتے ہیں اور جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اینڈ تک ہمیں اس چیز میں گنجائش رہتی ہے وہ ہے بات کرنے کا سٹائل اور بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ تو ہمیں یہ جو ٹاپک ہے کہ بات کرنا یا کون سے بات ہم نے کرنی ہے یا کون سے الفاظ ہم نے ادا کرنے ہیں یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے یہ انسان جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں کئی ایسے کام کر دیتا ہے جہاں پہ بغیر سوچے ہم ریسپانس کر دیتے ہیں تو اور بہت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ نے ہمیں کیسے پساط دیا ہے تو اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیے اور انٹرویو والا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی کا ہی دن ہوتا ہے تو جو بھی آپ سے ایکپیکٹیشن کی جاتی ہے وہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی کے متعلق ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے اس کے اندر دانشمندی ہے یا نہیں ہے کیا وہ بغیر کسی ارادے کے بول دیتا ہے یا اس کا اپنی زبان پر کنٹرول ہے یا نہیں ہے اور بینگ این اوفیسر اگر آپ سیول سروسز میں ایک اوفیسر ہونے جا رہے ہیں اگر کوئی اوفیسر نہیں بھی ہوتا تو نارمل زندگی میں بھی آپ جب زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو اپنے اچھے عدب و آداب ہونے چاہیے بھلے وہ ایڈوکیٹڈ ہے یا نہیں ایڈوکیٹڈ یا بہت زیادہ کتابیں اس نے نہیں بھی پڑھی بہت زیادہ لگریز اس نے نہیں بھی لی تو اس کے باوجود کئی ایسی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم تعریف کیے بغیر نہیں رہتے اور وہ وجہ ہوتی ہے صرف اور صرف کہ وہ سوچ کے بات کرتے ہیں اور کیوں جی نہ کوئی ان کی بات کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو آج ہم نے اسی کو فوکس کرنا ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو اپنے الفاظ کو وائزلی استعمال کریں یہ آپ کے وہ تیر ہیں جو کماند سے ایک دفعہ نکل جائے واپس نہیں آتا اور جب کسی بھی بات کرنے لگیں تو اندر دھن نہیں بول دیں اور اپنی زبان پہ آپ کا ہمیشہ کنٹرول ہونا چاہیے پہلے سوچیں کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور بات کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور بات کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ایک اچھا لسنر ہونا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک اگلا بندہ بات کر رہتا ہے تو وہ فوراں سے ٹوک دیتے ہیں اس کی آدھی بات ہوئی ہوتی ہے تو فوراں سے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلا بندہ کہتا ہے کہ ابھی پہلے میری بات سن لیں یعنی کہ وہ ابھی تک اور یہ ایک قسم کا مینرز میں کمی کی بات ہوتی ہے کہ اگلا بندہ آپ سے کہے کہ پہلے میری بات سن لیں یہ نوبت نہیں آنے چاہیے آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ جس ٹپک میں آپ کا علم بھی ہے آپ کو پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگلے کو آپ پہلے پوائنٹ آف جو سن لیتے ہیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہے کہ ایک گوڈ لیسنر ہونا بھی اس سے بھی ضروری ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں you don't need have an opinion on everything ہر بات پہ اپنی رہ دینا لازمی نہیں ہے بات وہاں پہ کریں جہاں پہ آپ کی بات کی اہمیت ہو یا کوئی آپ سے opinion مانگے اور بات کرنے سے پہلے سو دفع سوچیں کہتے ہیں کہ think before you speak look before you leap کہ سوچیں سوچیں کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں تب جا کے بات کریں اور look before you leap کہ کوئی بھی step لینے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں سکتے دونوں یہ چیزیں ایک پروبز ٹائپ بھی ہیں تو ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اس پہ apply بھی کرنا ہے اور جو چیز آپ کمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے سوچیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں maybe poor at finding the right words to say don't say start a sentence with on flan flan اس طرح کے جو الفاظ جو ہوتا ہے اس طرح کے سے جو شروع ہوتا ہے وہ انتہائی negative اثرات چھوڑتا ہے تو آپ پہلے سوچیں کہ آپ کون سا الفاظ بولنے جا رہے ہیں کہاں سے start کریں گے جب آپ کا mind میں clarity ہوگی تو اہم اس طرح کی جو آپ کی ہچکچاہٹ ہے یا لٹکانا ہے الفاظ کا وہ بلکل نہیں آئے گا بجائے اس کے کہ آپ بہت fastly چیزوں کو لے کے چلیں آرام سے بات کر لیں کوئی بات نہیں ہوتی وہ دن آپ کا ہی ہوتا ہے جب آپ بات کر رہتے ہیں تو آپ کے پاس right ہوتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور اچھے طریقے سے آپ اپنی بات کو communicate کریں تو ساتھ میں اس کے لئے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ اس کے لئے practice کیسے کرتے ہیں آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے کریں اس کے سامنے آپ بات کیا کریں کوئی بات کرنا شروع کر دیں آپ اگر confidence week ہے تو آپ گنتی سے شروع کر دیں گنتی بولتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو جو ہمارے لئے ایک نماز ہے روزہ ہے اس کے بارے میں جو کوئی بھی آپ کوئی فضیلت کی بات کرنا چاہتے ہیں روزانہ ایک نئے ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں اور جس کا آپ کو علم ہو جب آپ بولیں گے تو آپ پتہ چلے گا اس کے اوپر آپ پاس کتنا ایک نالج جائے پھر آپ پتہ ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی آپ پڑھنا چاہئے تو یہ ایک میررر کے سامنے بھی آپ کھڑے ہو کے پریکٹس کر سکتے ہیں وہ بھی آپ خود ہی تصریح کریں جب بات کریں تو بہت زیادہ شور نہ مچائیں اتنی لائٹ بات بھی نہ کریں اتنی ہلکے انداز سے بھی نہ بات کریں کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے اور چیزوں کو ترتیب میں اس طرحے سے لے کے چلیں کہ آپ بات جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے سیکنس میں بات چل رہی ہے اور سٹیپ وائز اگلے بندے کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور رود نہ کیسے وہ کے بات کریں تو جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو ایک یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی دوسرا بندہ آپ سے اس انداز میں بات کرتا تو آپ کو کیسے لگتا اگر آپ کو برا لگتا تو آپ کو بھی اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہئے تو باقی یہ ہے کہ جو بھی چیز آئے مان میں اس کو بول دینا چھوٹی چھوٹی سی بات پر کمنٹ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو باتونی ہوتا ہے اس پر لوگ اطماد نہیں کرتے وہ کسی کا راز بھی نہیں رکھ سکتا جس کا کام صرف اور صرف بول نہ ہوتا جس کا اپنی سلط جاتا ہے اپنی وائس کو موت دل رکھیں نیگٹیو ریمارک ہر ایک کے بارے میں نہ رکھیں اگر کہیں پہ رائے دینی ہو تو بڑے ادب سے بڑے اچھے انداز سے بات کریں کہ کسی کی اس سے دل آزاری نہ ہو اور اس کے بعد ہے تو casual conversation پہ آپ ne participate نہ کریں کہیں پہ بھی بات ہو رہی ہے جس پہ آپ پتہ نہیں ہے تو ان چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کہیں پہ بیٹھیں انجوائیمنٹ کے لیے اگر کچھ jokes سنانے کی یا بات کرنے کی ضرورت آ جاتی ہے تو آپ کچھ کرنے کے جو جو ہے بکٹ میں ہونے چاہیے جو کسی وقت آپ کو بتانا پڑے یا کسی جگہ پہ فٹ کرنا پڑے ایک انلائٹنمنٹ کے لیے تھوڑا سا محول کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ آپ کر سکیں اپنے سبارڈینیٹ کے لیے اپنے بہن بائیوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان سے کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنی پسند نا پسند کو نہ لے گئے ہیں ہر انسان کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے آپ وہی کامیاب ہوتا ہے جو صرف اپنی پسند اور نا پسند کو اپنے تک رکھتا ہے دوسرے کو اگر آپ ویک ایریا کوئی ابزار کر بھی لیتے ہیں تو اس کو پن پوئنٹ کرنے کی فورا سے ضرورت نہیں ہے بات ایسی جگہ ہوتی ہے بڑوں کا احترام کر کے کئی سارے چیزیں آپ کو برداشت کرنی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی اپنے اندر ہونی چاہیئے ہمیشہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں دوسروں کو سنیں اور دوسروں کو سننے سے انسان کا علم بھی بڑھتا ہے اور جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں ان سے قیمتی علم بھی ملتا ہے جب کسی سے ملیں اس کو موقع دیں کہ وہ بولے جتنا وہ بولے گا اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا اس سے میں کھڑا ہوں یہ پہ آئیں تو پہلے لوگوں کو observe کریں جب یہ تھوڑا سا آپ نے stay کر لیا اس کے بعد آپ کے نیرز وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں آپ پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا فورم سے آئیں ٹاپک کو بتائیں اور بولنا شروع کر دیں تو کچھ نہیں کوئی فیادہ نہیں بیتر وہ بات کر لیں گے تو آپ کو کافی حد تک آثرا ہو جائے کہ یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پھر آہستہ آپ کے تب تک یہ فریکشن آف سیکنڈ میں جب آپ کو ٹائم ملتا ہے تو بہت ہوتے ہیں جب آپ کسی کو observe کر کے سوچ کے بولنے کے لیے ایک آپ کے سوچ کا ایک پرو ایکٹیولی تھنکنگ ہونا ضروری یعنی کہ پہلے آپ دماغ ورکنگ کر رہا ہو جو وہ ورکنگ کر رہا ہو اس کے بعد آپ بولنے کا کام شروع ہو کہ دماغ بعد میں سوچے کہ میں نے کیا کہنا تھا درمیان میں آپ رک جائیں گے غلط الفاظ کا چناؤ کریں جس سے آپ کے لئے پرو ہو گا تو یہ تھا آج ہمارا main use of words کہ ہمیں بات کیسے کرنی ہے یا ہمیں سننا کیسے تو یہ بیسک چیز تھی جتنی چیزیں میں ایڈ کر سکتا تھا باقی آپ کمینٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں مزید کیا چیز ہونے چاہیے اللہ حافظ